ویس آج کی ویڈیو پاکستانی ڈراموں کے مسنگ فنکاروں کا پارٹ 5 ہے یہ فنکار جن پاکستانی ڈراموں سے لیے گئے ہیں ان ڈراموں کے نام یہ ہیں راہیں، سنہرے دن، دیواریں، آنچ، پورے چاند کی رات اور فریب اور ان فنکاروں کے نام یہ ہیں شہباز دورانی، ممتاز پروین، سعید شیخ، آصف اقبال شاہین، سلیم جدون افتخار ویر، مدسر قدیر، امتیاز احمد اور نواب مہدی جن ویرز نے ان فنکاروں کے بارے میں معلومات پراہم کی ان کے نام یہ ہیں اعجاز کاٹھیو، مظہر خان، جعوید اختر اور کاف کاف آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ اور میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مشہور ڈائریکٹر تارک جمیل صاحب کا بھی جنہوں نے راہیں ڈرامے کے چند فنکاروں کے انٹرویس کیے اور ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہوا آپ ضرور تارک جمیل صاحب کے چینل ٹی جے پی میڈیا کو وزٹ کریں میں تمہاری جگہ ہوتا نا پاجورے تو جس طرح باہو خالد منت کر رہ رہا تو مجھے فانسی لگ جاتی پھر بھی دسکت کر دیتا تمہیں دسکت کرنا آتے ہیں ہاں ہاں ایسے پیار سے نا کل کسی کی اس کے ساتھ شادی ہو گئی پھر 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 تو مزے ہے میاں جب چاہو جا کے دیکھنا ہو لانت ہے تم پر پھر وہ تمہاری برجائی لگی تمہاری لگے میری کیوں یار جو رے ہاں چلیبیاں کھلا دو جو میں رہا تھا یار چلیبیاں کھلا دو کبھی اپنے پلے سے بھی کھا لیا درو میرے پلے میں کیا تمہاراں سے چھ مینے ہو گا نوڑ کی شکل نہیں دیکھی سرکار یہ لاہار والی پارٹی خاصی تنری ملوں ہوتی ہے یہ پورٹری فارم ضرور خیب لے گی باسو کمہار کی کبڑی ہوگی جسے آج تک کوئی نہیں ہرا سکا نور بٹی نے اسے ونگارہ ہے نور بٹی نے با جی با جی آپ میری پیاری با جی ہیں جی سکاروں کے بھنڈیاں لیکن ابھی معاصل نہیں ہے با جی وہ بھنڈی ہے نہیں جی بس آپ ذرا میرا خیال رکھیں جی وہ میری شادی کا جی با جی بیڈے کی چچا بس ہوا میرا یار میں ہاروں یہ جیتوں میری تو دنوں ترہ آرہا ہے نا کیا سوچا ہے تمہارا چنگا چاچا جی جمیر اللہ کو منظور کیا میری کی چانسز سا فیصد پیٹ ہنسلہ بلند رکھو کیا میری خود ہی تمہارے قدم چھوئے گی لیکن وہ مقابل بھی تو تم نے ہی چیتا تھا نا یہ بھی ایک رسم ہے کہ لڑکی واقس کرنے والی پارٹی کہتی ہے کہ جی وہ لڑکی کو قتل نہیں کیا جائے گا مارا نہیں جائے گا لیکن کہنے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ لڑکی کو قتل کیا جائے گا اس طرح کے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں ان دونوں کے گلے پر لات رکھ دو تاکہ وہ تمہاری حد پار کر کے یہاں نہ پہنچیں پلہاری تیز ہو تو کیا وہ جن ہاتھوں میں رہے وہ ہاتھ تیز ہونے چاہیے تیز پلہاریاں تو درختوں کی سہنیاں کچنے والے شروعوں کے پاس بھی ہوتی ہیں بیٹے ایسے تو کوئی اپنی نید خراب نہیں کرتا کوئی جرم ورم کے خیال سے تو نہیں رکل گئے تھے نیری کیا ہو رہا ہے کون ہے یہ امی بس کوئی ایسے فون پہ تنگ کر رہا ہے لگتا ہے کچھ بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں میں کل صبح ہی ان کے گھر والوں سے بات کروں مجھے کچھ لے کر آنے کے لیے پتہ نہیں کہ ہمیں کچھ کھایا ہے شکریہ مجھے مجھے موسیقی